نیا پاکستان گلوبل کے ناظرین مدی سرکار اقوام متحدہ عالمی قوانین اور بھارتی آئین کی خلاف عرضیوں کے مرتقب مہینوں کی محنت رنگ لے آئی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے عرب شہزادی ہندل قاسمی کی وجہ سے مدی اور شاہ جیل کے سلاحوں کے پیچھے ہوں گے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے بزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو پیس بک اور ویٹس ایپ پر شیئر بھی کر لیں ناظرین عرب شہزادی ہندل قاسمی کی بھارت میں رہنے والے مسلوم مسلمانوں کے حق میں بلند کی گئی آواز پر بھارتی عدالت کا ایکشن مدی اور امید شاہ کو جیل میں ڈالنے کی تیاریاں شروع مسلمانوں کا خون رنگ لے آیا بھارتی سپریم کورٹ کے ایکشن نے مدی سرکار کو ہلا کے رکھ دیا بی جے پی بھی شدید پریشان مدی اور امید شاہ سے حساب کا وقت آ گیا آرٹیکل تین سو ستر متنازے شہریت ایکٹ مدی سرکار کے وہ سیاہ کارنامے ہیں جو انتہا پسند مدی اور بی جے پی صدر امید شاہ کا پیچھا چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے متنازے شہریت بل کے ریاکشن میں بھارتی دارل حکومت ڈلی میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے گزاستہ دور بھارت کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے انیس سو چوراسی کے سکھ کش فسادات کی یاد تازہ کر دی اور بھارتی دارل حکومت میں مسلمانوں کے خون سے ہو لیکھے لگئی ان واقعات میں بھارتی وزرعظم مدی اور وزیر داخل امید شاہ کے برہائی راست ملوث ہونے کا عزام لگایا گیا کیونکہ بھارتی وزرعظم جب گزرات میں وزرعالہ تھے تو دوہزاد دو میں اپنی ریاست میں منظم طریقے سے حکومت کی پسٹ پنائی میں ایسے فسادات کروا چکے ہیں جس کی وجہ سے ان پر امریکہ اور یورپ کے کئی ممالک میں داخلے پر پابندی تھی اکر بھارت میں موجود تمام چھوٹی بڑی ہیومن نائٹس کے تنظیموں نے کوشش کی ہے تاکہ ان فسادات کے اصل مجرموں کو کٹہرے میں لائے جا سکے حکومت ہند رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ دوہزار پانچ اس بات کی جازت دیتا ہے اس حوالے سے پولس پر کچھ الجامات لگائے گئے کیونکہ پولس بڑھائی راست اس ساری سوتحال کا سامنا کر رہی تھی آر ٹی آئی کے تحت کئی درخواست دائر کر کے اس دوران پولس کے ذریعے لیے گئے فیصلے اور ان کی کاروائی کے بارے میں معلومات کی درخواست کی دیکھ فربری میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بائرل ہوا جس میں شدید دور پر زخمی پانچ لوگوں کو کئی پولس والے برہمی سے پیچھ رہے تھے اور ان پر بھارت کا قومی طرحانہ گانے کا دباؤ ڈال رہے تھے اس ویڈیو کو نورت ایسٹ دلی کے کرتم پوری میں 24 فربری کو شوٹ کیا گیا تھا جب وفاقی در لکمت کا یہ حصہ ہندو مسلم فسادات میں جل رہا تھا دو دن بعد ان میں سے ایک دیسالہ فیضان کی ہسپٹل میں موت ہو گئی یہ باہد ایسا کیس نہیں تھا تین دن تک چلے اس فساد میں دلی پولس پر برپریت کے کئی الزام لگے ہیں اس دوران کم سے کم باون لوگوں کی موت ہوئی اور دو سو سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے کئی لوگوں کی جائداتیں برباد کی گئیں اور بڑی تعداد میں لوگوں کا اپنے ہی شہر میں پناہ گزین بننا پڑا ناظرین ان فسادات میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ ایک پولس اہلکار اور کچھ ہندووں کی بھی موت ہوئی لیکن زیادہ تر مسلمان ہی متاثر ہوئے مقامی لوگوں اور ان جگہوں کا دورہ کرنے والے صحافیوں، سماجی کارکنوں اور دوسرے ماہرین کا الزام ہے کہ اگر بروقت پولس نے فوری کاروائی کی ہوتی تو اس فساد کو روکا جا سکتا تھا پولس پر اچھ سے مختلف سوالوں کی تصدیق کرنے کے لیے آٹی آئی درخواست دائر کر کے فسادات کے دوران پولس کے ذریعے لیے گئے فیصلے اور ان کی کاروائی کے بارے میں جانکاری مانگی تھی لیکن پولس نے آٹی آئی ایکٹ کی طلاع دینے سے چھوٹ سے متعلق دفعات کا غیر قانونی استعمال کرتے ہوئے اور اس سے لوگوں کی جان خطرے میں ہونے کا حوالہ دے کر دلی فسادات سے مطلق کئی اہم فیصلوں کا انکشاف کرنے سے انکار کر دیا ہے جس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ عالی شخصیات کا ہاتھ ہے کیونکہ ایسا کرنا پولس کے بس کی بات نہیں تھی جس کے بارے میں آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ کون لوگ اس میں ملوث تھے اور ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے علاوہ پولس نے آٹی آئی ایکٹ کے تحت متعین 30 دن اور زندگی اور موت کے معاملے میں اٹھالیس گھنٹے کے اندر جواب دینے کی مدد کی بھی خلافہ سے کیا اور تقریباً ساٹھ دن میں یہ غیر متعلق جواب بھیجا ہے چوبیس فربری دوہزار پیس سے ستائیس فربری دوہزار پیس کے بیچ نورت ایسٹ علاقوں میں ہوئے تشدد میں دلی پولس نے کل کتنے بولٹ فائر کیا تشدد متاثرہ علاقوں کی ہلکہ بار جانگاری دی جائے نورت ایسٹ علاقوں میں ہوئے تشدد میں دلی پولس نے کل کتنے آنسو گیس ربر بولٹ اور بارٹر کینن کے استعمال کیا تشدد متاثرہ علاقوں کی ہلکہ بار جانگاری دی جائے نورت ایسٹ علاقوں میں ہوئے تشدد میں دلی پولس کے کل کتنے جوانوں کی تائناتی کی گئی تشدد متاثرہ علاقوں کی ہلکہ بار اور دنوں کے لحاظ سے جانگاری دی جائے اس دوران تشدد سے متعلق کل کتنے کال نورٹ ایسٹ دلی کے کن کن علاقوں سے ہے ان کالز پر دلی پولیس نے کیا کاروائی کی دلی فسادات کے سبی ملزمان کے نام ایف آیا نمبر تھانے کے نام کے ساتھ درج کرنے کی تاریخ کی جانکاری دی جائے اس کے علاوہ اس تشدد میں مارے گئے اور زخمی ہوئے تمام افراد کے نام بطے عمر کی جانکاری مانگی گئی تھی دوائر نے زخمی ہوئے سبی پولیس اہلکاروں کے نام ان کا عہدہ اور زخم کی نویت سے متعلق جانکاری مانگی تھی حالانکہ دلی پولیس کی نورٹ ایسٹ ازلہ کے پبلک انفرمیشن آفیسر اور ایڈیشنل ڈیپٹی پولیس کمیشنر ایم اے رسوی نے آٹی اے ای کی دفعہ آٹ ایک کا سہارہ لیتے ہوئے ان سبی نقاط پر جانکاری دینے سے منع کر دیا آخر کس بنیاد پر مانگی گئی معلومات کی اطلاع دینے سے چھوٹ ملی دفعات کے دائرے میں آتی ہیں ایسا نہ کرنا آٹی اے ایکڈ اور سینٹرل انفرمیشن کمیشن کے کئی اہم احکامات کی شدید خلافتی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ معلومات دینے سے منع کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا جائے کہ آخر کس بنیاد پر معلومات نہیں دی جاری مہین دفعہ آٹ ایک ایچ کے تحت اگر کسی انفرمیشن کا انکشاف سے تشویش کی کاروائی یا مجرموں کا حضر متاثر ہوتا ہے تو ایسی انفرمیشن کو بھی دینے سے منع کیا گیا ہے حالانکہ اس احتمام میں ایک شد یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی معلومات پارلمنٹ یا اسمبلی کو دی جاتی ہے تو اس کو عوام کو دینے سے منع نہیں کیا جا سکتا دیلی پلس سے ان کے ذریعے چلائی گئی گولی، ربر بلٹ، وارٹر کینن اور متاثرہ حلقوں میں تائنات کیے گئے پلس احلقاروں کی معلومات مانگی گئی جو کہ کسی بھی طرح سے نجی انفرمیشن نہیں ہے نہ ہی یہ تشویش کو متاثر کرے گی اور نہ ہی اس انفرمیشن سے کسی کی جان کو خطرہ ہوگا ناظرین اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے دوہزا سولہ کے یوت بار اسوسییشن بنام حکومت ہند کیس میں اہم ہدایت دی تھی کہ سرکاری ویب سائٹوں کے ذریعے ایف آئی آر کی انفرمیشن خود ہی دی جانی چاہیے اس لیے ایف آئی آر سے متعلق انفرمیشن کو آٹی آئی کے تحت منع کرنا ان احکامات کی خلافرسی ہوگی جو انفرمیشن خود پلس کو عوامی کرنی چاہیے ایسی انفرمیشن کبھی انکشاف کرنے سے انہوں نے کیوں منع کیا کومن ویلت ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ایکسیس ٹو انفرمیشن پروگرام کی پروگرام ہیڈ وینکٹیش نائک نے دلی دنگے میں مارے گئے لوگوں گرفتار کیے گئے لوگوں کے نام دلی پولیس کنسول روم کے نوٹس بوٹ پر دکھائے گئے گرفتار لوگوں کے مصدقہ کوپی دنگے کے دوران سبھی پولیس ٹیشنوں میں حراست میں لیے گئے لوگوں کے نام پولیس ٹیشن باردرج ایف آئی آر اور دلی پولیس ویب سائٹ پر ایف آئی آر اپلوڈ نہ کرنے کے بارے میں لیے گئے فیصلے سے متعلق سبھی دستاویزات کی کوپی مانگی تھی لیکن پولیس وہی جواب دے رہی ہے ویسا ہی نائک کو بھی بھیجا اور معلومات دینے سے انکار کر دیا دنگے میں مارے گئے لوگوں کی معلومات سے متعلق ہسپٹل نے دی ہے جس کا کئی میڈیا رپورٹس میں ذکر کیا گیا یہ معلومات اس لیے مانگی گئی تاکہ اس کی تصدیق کی جا سکے کہ جو خبریں میڈیا میں چل رہی ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں جہاں تک گرفتار کیے گئے اور ہر رہست میں لیے گئے لوگوں کا سوال ہے یہ معلومات ویسے بھی سی آر پی سی کی دفعہ اکتالیس سی کے تحت خود سے عوام کی جانی چاہیے سی آر پی سی میں کہیں بھی اس ضروری کام کو کرنے پر روک کے لیے کسی بھی طرح کی چھوٹ نہیں ہے حراست سے جڑی معلومات نہ دینا آئین کے تحت حاصل ازادی کے حقوق کی خلاف رسی ہے آٹی اے ایک پبلک انفرمیشن آفیسر کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ اگر کوئی معلومات سی آر پی سی کے تحت خود سے عوام کی جانی چاہیے تو ایسی انفرمیشن کا انکشاف کرنے سے وہ منع کرتے ہیں ناظرین ڈلی میں ہوئے خود ساختہ فسادات کا اصل مقصد آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے اور متنازے شہریت بل کے خلاف شاہین باغ میں بیٹھے لوگوں کے دھرنے کو ختم کرنا تھا مودی سرکار اس میں کامیاب تو نہ ہو سکی لیکن اس موقع کو غنیمت جان کر آر ایس ایس اور بی جے پی کے گنڈوں نے مسلوم مسلمانوں سے متنازے شہریت ایکٹ کے خلاف مودی کے لیے مشکلات پیدا کرنا شروع کر دی اور اس کا بدلہ لینا شروع کر دیا جس کی وجہ سے دلی میں بی جے پی کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا کہا جاتا ہے کہ مسلوم کی رات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو ختم ہو جاتی ہے بی جے پی حکومت کے خاتمے پر اگلی حکومت سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ان واقعات پر غیر جانب دار تحقیق کرے گی اور جس کے بعد مودی اور شاہ جیل کے سلاحوں کے پیچھے ہوں گے کیونکہ اس وقت مودی سرکار نے تمام بڑے اداروں کو مفلوط کر کے رکھا ہوا ہے اب ایسی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی مودی پر اب بھی جنگی جنون سوار ہے اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو بھارت میں نفرت کا نشانہ بنا جاتا ہے جس کے لیے بھارتی سرکار اپنی سرپرستی میں مسلمانوں کی نسل کشی کرتی ہے اور ہر وہ اقدام کرتی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف دی جا سکے یہی وجہ ہے کہ تبلیغ جماعت کے ایک امیر برائے جونپور کے قلب پر حملے کی وجہ سے زلہ ہسپتال میں مات واقع ہو گئی مبینہ طور پر غیر ملکیوں کو پناہ دینے کے الزام میں اپریل کے پہلے ہفتے میں گرفتاری کے بعد آرسی جیل میں قید 65 سالہ نسیم احمد جس کو قلب کا مرض لاحق تھا چاہ شمبہ کی رات میں حالت خراب ہونے کے بعد انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا دیویجنل کمیسنر دیپک اگروال نے کہا کہ نسیم احمد جس کے خلاف تبلیغی جماعت کے اجتماع میں شرکت کے لیے آنے والوں کو انتظامیاں کو جانکاری دیئے بغیر پناہ دینے کے معاملے میں مقدمہ درج کیا تھا جس میں چودہ منگلے دشوی شامل تھے کو قلب کا مرض لاحق تھا اور پچھلے نو دنوں میں دو مرتبہ انہیں ہسپتال میں داخل کرنا پڑا دل کا بند ہو جانا موت کی وجہ سمجھا جارہا ہے جانپور پولس نے ان کی لاش کو پوسٹ موٹم کے لیے روانہ کر دیا ہے عہدداروں کے مطابق جانپور میں فروسپور کے ایک ساکن احمد نظام الدین مرکس میں مارچ کے دوران ہوئے تبلیغی استماع میں شرکت کے بعد دلی سے واپس لوٹے تھے استماع کے بعد سولہ جماعتی کا ایک بھیاج جس میں چودہ بنگلہ دشوی شامل تھے جانپور پہنچا تھا مذکورہ سولہ جماعتی شہر کے بڑی مسجد میں مقیم تھے مگر جب پولس نے جماعتی لوگوں کی تلاش میں شدد پیدا کی تب سرائے خواجہ پولس ٹیشن علاقے ملال مسجد کے قریب احمد نیو نے منتقل کر دیا پولس نے اکتس مارچ کے روز چودہ منگلہ دیشیوں اور ایک جھاڑکن کے یاسین انساری اور مغربی بنگال کے محمد عبد المطلب کو گرفتار کر کے بابایا مراز کے ایکٹ اور پاسپورٹ اور غیر ملکی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو فیس بک اور ویٹس ایپ کر شئیئر بھی کرتے ہیں موسیقی